سڑکے بند ہیں تو ٹرین کا پیہ بھی رکا ہوا ہے مگر ریلوی انتظامیہ کو مسافروں کی حالت پر تھوڑا ترس آ ہی گیا ٹرین آپریشن جزوی بحال، لاہور سے دو ٹرین اے راول پنڈی، کوٹ لکوت سے دو کراچی روانہ، شیخ پورا فیصل آباد روٹ پر کوئی ٹرین روانہ نہ ہو سکی مزید بتائیں گے رانہ فاہد تیسرے روز ریلوی انتظامیہ کی جانب سے ٹرین آپریشن کو جزوی طور پر بحال تو کر دیا گیا ہے مگر ٹرینوں کا شیڈول جو ہے وہ شدید متاثر ہے کوئی بھی ٹرین جو ہے وہ اپنے ٹائم مقررہ وقت پر جو ہے وہ نہیں آ رہی لاہور آنے اور لاہور سے جانے والی تمام ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں آج لاہور سے صرف دو ٹرینیں یہاں سے روانہ ہوئی ہیں راول پنڈی کے لیے آج عوام ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس جو ہے وہ راول پنڈی کے لیے یہاں سے روانہ ہوئی ہے جبکہ خیبر میل میرے پیچھے کر میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہ خیبر میل ریلوی سٹیشن پر موجود ہے اور یہ کراچی کے لیے جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوگی اس کے علاوہ شہوپورا اور جو ہے وہ شورکورٹ فیصلہ باد کا ٹریک بند ہے کوئی بھی ٹرین اس طرف کو نہیں جا رہی جبکہ کراچی سے آنے والی تمام ٹرینے جو ہیں وہ کوٹ لکپت ریلوی سٹیشن پر ہی جو ہے وہ روکی جا رہی ہیں اور کوٹ لکپت سے ہی واپس کراچی کو روانہ کی جا رہی ہیں عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے چونکہ عوام جنہوں نے اپنے گھر جانا ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور گزشتہ تین روز سے جو ہے وہ شدید عذیت میں مبتلا ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ ٹکٹیں تو یہاں سے لے رہے ہیں مگر ٹرین کا کوئی پتہ نہیں ریلوی انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے ان کو آگاہی فراہم نہیں کی جاری تین روز سے لاہور کے ریلوی سٹیشن سے صرف دو ٹرینے جو ہے وہ یہاں سے راول پنڈی کے لیے روانہ ہوئی ہیں جبکہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے شخوپرا اور جو ہے وہ فیصلہ باد شورکورٹ یہ تمام کے تمام راستے بند ہیں کوئی ٹرین اس طرف کو نہیں جاری اس کے علاوہ کراچی کو جانے والی تمام ٹرینے جو ہے وہ لاہور کے ریلوی سٹیشن سے روانہ نہیں کی جاری جبکہ دیگر شہروں کو جانے والی کوئی بھی ٹرین جو ہے وہ لاہور کے ریلوی سٹیشن سے روانہ نہیں کی گئی جی